بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین کرونا وائرس کی صورت میں نظر نہ آنے والا جو جان لیوہ وائرس سامنے آیا ہے اس نے دنیا کے سنکڑوں ممالک تو کیا ایک دوسرے سے متحارب دنیا کی دو بڑی طاقتوں یعنی چین اور امریکہ دونوں کو لرزا دیا ہے اس نے دولتمند کا لحاظ کیا اور نہ غریب کا مسلمان کا فلق ملہوز رکھا اور نہ غیر مسلم کا امریکہ اٹلی اور سپین جیسے ترقیابتہ ممالک کی چیخیں سب سے زیادہ نکال دی اور انفرادی لحاظ سے بھی جو جتنا زیادہ امیر ہے وہ اتنا زیادہ پریشان ہیں لیکن اللہ نے قوموں کے اروج الزوال کے بارے میں اپنی اس سنت کو بھی تازہ کیا کہ مذہب اور عقیدے کی تفریق کے بغیر جس ملک یا قوم نے بہتر تدبیر سے کام لیا وہ زیادہ محفوظ رہا اور جس نے غرور، ناہلی، جہالت یا کجبہمی کی وجہ سے بے تدبیری دکھائی وہ سب سے زیادہ متاثر ہوا اس حوالے سے مذہب اور خطے کی کوئی تفریق اللہ نے روا نہیں رکھی کیونکہ قوموں کے اروج الزوال کے بارے میں اللہ کی جو سنت ہے اس کی روح سے جو بھی قوم اپنے اندر اہلیت اور کچھ صفات پیدا کرے وہ کامیاب قرار پاتی ہے اور جو ان مخصوص صفات سے محروم ہو جائے وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہوں مغلوب ہو جاتی ہے کرونا وائرس مذہب کا لحاظ کرتا تو پھر دین برحق کے مرکز مکہ اور مدینہ منورہ کبھی متاثر نہ ہوتے تائیوان چین کے قریب ترین واقعہ ایک غیر مسلم ملک ہے لیکن بہتر اور بروقت تدبیر کے ذریعے اس نے کرونا کے مقابلے میں سب سے زیادہ کامیابی حاصل کی جبکہ امریکہ چین سے بہت دور اور دنیا کا سب سے زیادہ طاقتور ملک ہونے کے باوجود بہتر تدبیر نہ ہونے کی وجہ سے کرونا کے آگے دھیر ہو گیا یہی حالت اٹلی اور برطانیہ جیسی ترقیابتہ ممالک کی بھی ہے امریکہ کی جان ہاپکن یونیورسٹی نے اس حوالے سے ایک تحقیقاتی رپورٹ تیار کی کہ کون سا ملک کیوں زیادہ متاثر ہوا اور کون سا ملک کیوں کم متاثر ہوا مختلف ممالک کے اس موازنے میں ہمالے لیے نہ صرف بڑا سبق پوشیدہ ہے بلکہ اگر ہمارے ملک کے چلانے والے عقل سے کام لے تو اس کی روشنی میں کرونا سے نمٹنے کے لیے اپنی پالیسی مرتب کر سکتے ہیں اس رپورٹ کے مطابق ابھی تک تائیوان ایسے ملک کے طور پر سامنے آیا ہے کہ جو چین کے ساتھ واقع ہونے اور چین کے دعوی کے مطابق اس کا حصہ ہونے کے باوجود کرونا سے سب سے کم متاثر ہوا اور گزشتہ روز وہاں کرونا کا کوئی نیا کیس رپورٹ نہیں ہوا چوبیس ملین عبادی کے اس ملک میں کرونا کے ٹوٹل تین سو نوے کیسز سامنے آئے اور صرف چے ہلاکتے ہوئی جبکہ اس کے برعکس امریکہ میں پچیس ہزار سے زائد اٹلی میں اکیس ہزار سے زائد اور جرمنی میں تین ہزار سے زائد ہلاکتے ہوئی تائیوان کی اس کامیابی کی جو اجوہات رپورٹ میں بیان کی گئی ہے ان میں بروقت تیاری فوری رسپونس اور بڑے پیمانے پر ٹیسٹنگ شامل ہیں استحقیقاتی رپورٹ میں تائیوان کی کامیابی سے یہ نتیجہ اخص کیا گیا ہے کہ لے تلال سے کام لینے کی بجائے فوری رسپونس ٹیسٹنگ اور قرانٹینہ بنیادی عوامل ہیں جن سے کرونا کا بخوبی مقابلہ کیا جا سکتا ہے دوسرے نمبر پر کامیاب ملک آئس لینڈ قرار دیا گیا ہے جہاں ٹوٹل ستر سو افراد متاثر ہوئے اور صرف آٹھ ہلاکتے ہوئیں آئس لینڈ کی اس کامیابی کی بنیادی وجہ بھی جارہانہ اپروچ اور ٹیسٹنگ بتائی گئی ہے جہاں حکومت نے اپنی طبی سہولتوں کے علاوہ پرائیویٹ سیکٹر کو بھی ساتھ ملا کر زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ٹیسٹ کیے آئس لینڈ کی حکومت نے یہ قدم بھی اٹھایا کہ پہلا کیس ریپورٹ ہوتے ہی بیس سے زائد افراد کے اجتماع پر پابندی لگا دی اور سوشل ڈسٹنسنگ کو یقینی بنائے تیسرا نسبتاً کامیاب ملک جنوبی کوریا کو قرار دیا گیا ہے جہاں اب ریپورٹ ہونے والے کیسز کی تعداد کم ہو کر صرف تیس تک آ گئی ہے حالانکہ برطانیہ میں اب بھی روزانہ پانچ ہزار کے قریب جبکہ امریکہ میں بیس ہزار کے قریب نئے کیسز ریپورٹ ہو رہے ہیں جنوبی کوریا کے قابو پانے کی بنیادی وجہ بھی زیادہ سے زیادہ ٹیسٹنگ اور ٹیکنالوجی کی مدد سے زیادہ سے زیادہ صحیح ڈیٹا اکٹھا کرنا ہے اس کے بعد جرمنی کو رکھا گیا ہے جرمنی حالانکہ سب سے زیادہ متاثر ہونے والے ملکوں میں شامل ہیں اور اب بھی وہاں پر کرونا سے متاثرہ افراد کی تعداد ایک لاکھ بائیس ہزار ہے لیکن وہاں امواد کی شرعہ امریکہ برطانیہ اور اٹلی جیسے ممالک کی بنسبت بہت کم ہے مثلا اٹلی میں ایک لاکھ آبادی اور واضح رہے کہ آبادی نہ کہ متاثرہ افراد کے تناسب سے پینتیس ہلاکتیں ہوئیں برطانیہ میں فی لاکھ اٹھارہ ہلاکتیں ہوئیں جبکہ جرمنی میں یہ شرعہ فی لاکھ چار ہلاکتیں ہیں جرمنی کی اس بہتر فرفارمنس کی وجہ بھی زیادہ ٹیسٹنگ احتیاطی تدابیر اور زیادہ طبی سہولتیں بتائی گئی ہیں ایک طرف امریکہ جیسے ملک میں ایک لاکھ آبادی کے تناسب سے آٹھ ہلاکتیں ہوئیں لیکن دوسری طرف آئس لینڈ میں یہ شرعہ صرف دو اشاریہ دو جنوبی کوریا میں صفر اشاریہ چار فیصد جبکہ تائیوان میں صفر اشاریہ صفر تین فیصد ہے اس رپورٹ کا مجموعی جائزہ لیا جائے تو ٹیسٹنگ سوشل ڈسٹنسنگ صحیح ڈیٹا اور فوری مگر جارہانہ اقدامات یہ چار بنیادی عوامل ہیں جن کے ذریعے اس وبا کا بہتر انداز میں مقابلہ کیا جا سکتا ہے ناظرین ویسے تو کئی ممالک کی مثالیں ہیں لیکن ظاہری بات ہے کہ یہ وبا پہلا بھی چین سے اور سب سے زیادہ کامیابی بھی اس وبا کے مقابلے میں چین کی حکومت نے اور چین کے عوام نے حاصل کی ہے تو آئیے ناظرین ایک چینی ماہر کی زبانی سنتے ہیں کہ وہ کیا بنیادی اقدامات تھے جن کے ذریعے اس وبا کا سب سے پہلے شکار ہونے والے ملک یعنی چین نے اس پہ قابو پا لیا میں اللہ کیا بنیادی کو تحرید ہوگی ڈویڈانی عوالی مجھ firefightی با بند جس کی حسابت қسی Homifying کام کرتے ہیں جس طرح ڈیو� حول ویسے ڈیوک ڈیوڈ команда ڈیوڈ 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 1. ڈیوڈ On January 23rd the Chinese government ordered people in Wuhan where the new coronavirus was first discovered not to leave the city effectively putting it on lockdown It was a tough decision to make of course and China took it in less than three days after it became evident that human to human transmission had occurred At the time no one knew what the consequences would look like You can see that the Hubei province is in the center of China And Wuhan is a city of more than 14 million people Keep in mind that Wuhan was quarantined just one day before the Chinese New Year's Eve which fell on January 24th That time coincides with Chunyun the world's largest annual human migration with 3 billion trips expected during that month as people returned home to celebrate the new year with their loved ones So imagine what would have happened if China had not made that decision I suppose maybe people will misunderstand the lockdown of Wuhan or something like that But I should say it's definitely necessary to do that If it is delayed for a couple of days And that will cause much more spreading all over China as well as the world Number 2 Emergency hospital in 10 days China is known for China's speed of course But the country has outdone itself in times of crisis Building a hospital in 10 days from scratch is no easy feat But with almost every hospital in Wuhan flooded with patients And among surging numbers of new infections There was only one option available And that is to build more hospitals It normally takes at least 6 to 8 months to construct a new hospital And the first facility China built in Wuhan has 1000 beds and 30 intensive care units Trying to mobilize military and medical staff from all over the country To help build and operate the hospital So once again the lesson learned here is speed is a top priority Number 3 And here in Beijing we have a very strict self-quarantine rule for 14 days So what does it mean? Like if you have contact with people who travel from Hubei province You will be quarantined for 14 days And if you self travel outside the city You will be quarantined for 14 days And if you share a room with people who travel outside the city You will be quarantined for 14 days And if your body temperature is over 37.3 degrees celsius You will be quarantined for 14 days And if you have people nearby who are infected by the coronavirus You will be quarantined for 14 days But why 14 days? Because that is the exact time of the incubation period of coronavirus And according to the scientists of course Number 4 Control of daily activities But even for those who decided not to travel and stay where they are Things weren't exactly easy either Movie theaters, parks, museums, and art galleries were all closed And only a handful of restaurants stayed open in the first few weeks of the outbreak Business only operated in convenience stores and supermarkets And even there, specific measures were in place Like everywhere else, wearing a face mask was and still is a must You also can't set food inside any closed public space Without having your body temperature taken at the door And in certain neighborhoods, residents had to fill out a form with information About the places they visited, the place transport modes they've taken, And the people they talked with, basically everything Number 5 Working from home Such an unprecedented epidemic can easily dealt a heavy blow to China's economy So to stop that from happening, we just cannot stay home and sort of doing nothing People weren't just sitting at home, they were working from home And they weren't just finishing their work online They were also shopping, ordering food, and socializing Without setting their food outside the door When facing hardship, different countries respond differently During this emergency, China choose urgency Everything the country did, it did with minimal time for the maximum effect The new coronavirus is global threat for all human beings And at this stage, speed is the most important thing in prevention work We know that precautions must be taken Because life is just to press us to lose A big break and we will come back So the coronavirus will be the only thing And we will know that the government and especially NDMA's administration is doing what is doing for this problem We will know that we're talking about what is happening What do you think? One more time Amen Our war in the law Our war is a war Our war ile Our war eligible We are both And we will see The war The war We are The war We are The war جنگ ہے اس کے فرنٹ لائن سپاہی تو یقینا ہمارے وہ ہیرو اور وہ مسیحہ وہ ڈاکٹرز اور وہ طبیعی عملہ ہے جو کہ کرونا کے شکار مریضوں کو ڈیل کر رہے ہیں پاکستان میں جو ادارہ اس جنگ کو فرنٹ لائن پر لڑ رہا ہے اور جو اس جنگ کو لیڈ کر رہا ہے وہ ہے انڈی ایم ہے یعنی نیشنل ڈیزاسٹرز منیجمنٹ آتھارٹی اور اس ادارے کو آج کل لیڈ کر رہے ہیں لپٹینٹ جنرل محمد افضل صاحب جو اس سے پہلے بھی کئی جنگوں کو اسی طرح لیڈ کر چکے ہیں ابھی میں ان کے ساتھ مزاہ کر رہا تھا کہ آپ جہاں بھی چلے جاتے ہیں تو آپ کے لئے اسی طرح جنگی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے تو آج کے پروگرام میں ہم ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ ان کا ادارہ اس وقت کن چیلنجز سے نبر دازمہ ہے کیا ابھی تک کر چکا ہے اور کیا کرنے کا ارادہ ہے بہت شکریہ جنرل صاحب اور پہلے تو یہ بتائیے کہ یہ جو موجودہ کرائیسز ہے اور جو شاید تاریخ کی بدترین کرائیسز ہے اللہ ہم کو جلد جلد اس میں کامیابی دے دے تو انڈیمے کا اس میں کیا رول ہے منڈیٹ کیا ہے سلیم انڈیمے بیسیکلی ڈیزاسٹر منیجمنٹ آتھارٹی ہے جس کے ملٹیپل ٹاسک گورمنٹہ پاکستان نے دیئے ہوئے ہیں اور ایک بڑا وسیع منڈیٹ ہے جو کہ انڈیمے جس میں صلاح زلزلہ قدرتی آفات اور بیماری جب ایک اپ ڈیمیک کی صورت اختیار کر لے وہ بھی انڈیمے کے رول میں موجود تھا جب میں ادھر آیا تھا تو میں اتنا زیادہ مجھے مجھے ایک اندازہ تھا کہ ٹرڈیشنلی میں جہاں بھی گیا ہوں کچھ نہ کچھ ہوا میں نے اپنے لوگوں کو بھی کہا ادھر آ کے لیکن مجھے اتنا اندازہ نہیں تھا کہ ایک بہت بڑا کرائسس جو ہے وہ ہمارا اندازہ کر رہا ہے دوزار بیس کے اندر انڈیمے کو مارچ دوزار تیرہ مارچ دوزار بیس کو یہ ٹاس دیا گیا کہ آپ اس کمپین کو جو ہے لیڈ کریں انڈیمے کے لوگ میرے ساتھ بیٹھے ہم لوگوں نے اپنے لیے کچھ ایویلویشن کی سچوئیشن کی سچوئیشن اس وقت بہت ہی بری تو میں نہیں کہوں گا لیکن ایسی تھی کہ جو کہ تقریباً تمام وسائل جو اس کو لڑنے کے لیے ہو سکتے ہیں وہ نہ بیٹھتے جو نارمل ماسک تقریباً پچاس پیسے کا تھا وہ مارچ کے مہینے میں تقریباً تیس سے پینتیس روپے کا ہو چکا تھا جو دوسرے ماسک مارکٹ میں اویلیبل تھے ان کی قیمت بھی کئی گناہ بڑھ چکی تھی بدقسمتی سے جو پروٹیکٹیو ایکپمنٹ ہے پاکستان میں اس کا زیادہ تر رواج بھی نہیں رہا کبھی ہوا بھی نہیں ہمارے ڈاکٹر بھی عام حالات میں ویسے کام کرتے رہتے ہیں تو وہ اس کی طرف نہ تو کوئی سیریس توجہ تھی کہ ان کو پروڈیوس کیا جائے نہ بنائے جا رہے تھے اور جو تھوڑے بہت بنائے جا رہے تھے جب جوئی ایک دم کرائیسز ہوا فیکٹرییاں بند ہوئی مزدوریاں بند ہوئی لیبر بند ہوئی تو وہ ساری چیزیں بھی ٹھپ ہو گئی اس کے ساتھ اس کا مطلب یہ تھا کہ پاکستان میں مجھے ایمیجرٹ سپلائی کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا میرے پاس دوسری سیچویشن یہ تھی کہ ہمارے بارڈر اس وقت کھلے ہوئے تھے بارڈرز کو ایک ایسے نظام کے طاعت ہمیں کرنا تھا کہ بارڈرز جو ہیں وہ کسی ایک ریزنیبل ہیلتھ سیفٹی سیمبلنس کی طرف چلے جائیں میں سیمبلنس کا ورڈ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ہاں جب بھی لوگ آتے ہیں تو ہم لوگوں کی سکریننگ ہیلتھ وائز کبھی کرتے نہیں رہے پچھلے کئی سالوں سے تیسری چیز یہ تھی کہ جو ہمارے ہاں اس وقت ٹیسٹ کا نظام چل رہا تھا اس کو میں نے دیکھا اور ہم لوگوں نے انڈی ایم اے میں یہ نتیجہ نکالا کہ جو اس وقت تک لبارٹریز کی تعداد جن کو کنورٹ کیا گیا تھا کرونا کی ٹیسٹ کرنے کے لیے ان کی تعداد چودہ تھی اور وہ لگ بھگ چھ سو سے سات سو ٹیسٹ روز کے کر رہے تھے یہ میں چودہ مارش دوہزار بیس کی بات کر رہا اور اس کے اوپر ہم لوگوں نے مختلف ممالک میں جس میں یورپ شامل ہے جس میں فاریس شامل ہے ایون امریکہ تک مختلف جبوں سے وینٹلیٹرز پروٹیکٹیو ایکپمنٹ اور ٹیسٹنگ کا سامان جو ہے وہ لینے کی کوشش کی لیکن بادقسمتی سے سوائے چائنہ کے چونکہ پوری دنیا باقی خود اس کام میں پڑی ہوئی ہے تو یہ مٹیریل ملنا تقریباً ناپیت تھا بہت سارا مٹیریل وہاں پہ آرڈر کیا گیا بہت سارا چائنہ کی گورنمنٹ نے جو ہے وہ ہمیں ڈونیشن کے طور پہ بھی دیا شروع کے دنوں میں ہم یہاں تک بھی کرتے رہے ہیں کہ ہم جو اپنے فرنٹ لائن ڈاکٹرز ہیں ان کو مارچ کی بحید دے دیتے تقریباً تیس مارچ تک یہ سلسلہ چلا اور ہم نے ٹائم زون میں اپنے لئے ادھاف قائم کیے ہم نے مٹیریل میں اپنے لئے ادھاف قائم کیے ٹائم زون میں ہم نے کہا کہ پانچ اپرل تک کم از کم وہ ڈاکٹر جو آئیسی یوز میں کام کر رہے ہیں ان کو پروٹیکٹیو سمان پوچھایا جائے اور اسی طرح جنرل صاحب اس کو ذرا لوگوں کی تفہیم کے لئے میں کہتا ہوں کہ اگر ایک ایک ہم کر کے چلے اس وقت ماسک پاکستان میں کوئی کمی تو نہیں ہے وہ کوئی جو شارٹیج کا مسئلہ تھا کتنے باہر سے آئے کتنے ہمارے لوکل ہیں بڑی تعداد میں باہر سے بھی آئے تھے تقریباً 1.5 ملین کے قریب ہم نے ان دنوں باہر سے مگوائے تھے اس وقت ماسک بھی ہمارے لئے بہت بڑی چیز تھا آج الحمدللہ سوائے ان نائنٹی فائیو کے ہم کوئی امپورٹڈ پروٹیکٹیو ایکپمنٹ نہیں استعمال کر رہے تقریباً ایک مہینے کے اندر اندر یعنی فرسٹ اپریل کے بعد سے ہمارے اپنے لوگوں نے ہمیں اپروچ کرنا شروع کر دیا انہوں نے چیزیں بنانی شروع کر دی اور الحمدللہ آج وہ حال ہے کہ میں پک اینڈ چوز کر کے بیس پاسیبل اور سستی ترین چیز لے رہا ہوں اور سستی ترین جب میں یہ کہتا ہوں تو ہماری چیزوں کے جو ریٹس ہیں وہ باہر کی چیزوں سے تقریباً پندرہ سے بیس گناہ کام ہے لیکن کوئی قلت تو نہیں ہے بالکل قلت نہیں ہے پروٹیکٹیو ایکپمنٹ ہمیں پوری طرح آ رہا ہے آلموسٹ جب ماسک کے بعد میں اگر یہ پروٹیکٹیو ایکپمنٹ خصوصاً جو ڈاکٹرز اور طبی عملے کے لیے ضروری ہے شروع میں اس کی بڑی قلت دی اور اس لیے ہمارے کچھ ڈاکٹر اور مسیحہ وہ اس کے شکار بھی ہو گئے تو اس وقت اس کی کیا پوزیشن ہے کیا کہیں کوئی ہمارے ڈاکٹر ان چیزوں سے محروم تو نہیں ہیں کتنے اویلیبل ہیں ان کے لیے کر دیئے گئے ہیں یہ پروٹیکٹیو ایکپمنٹ میں اس میں آپ کو یہ بتا دوں کہ نیشنل جو ہماری منسٹری آف ہیلتھ ہے اس نے پروٹیکٹیو ایکپمنٹ پہننے کی ایک گائیڈ لائن جاری کیا یہ پانچ اپریل کو ہم نے پرائم منسٹر آف پاکستان سے وعدہ کیا تھا کہ پانچ اپریل تک انشاءاللہ جو کہ اتوار تھی مجھے بھی بھی اعداد اتوار تھی تو میں نے انہیں کہا تھا کہ سر اگلے اتوار تک ہم تمام وہ ڈاکٹر جو آئی سی ایو میں کام کر رہے ہیں ان کو بچھوا دیں گے اور ان کی تعداد اس وقت ہم نے کلکلیٹ کی تھی وہ اکیس ہزار اس سے تھوڑی سی زیادہ تھی ہم لوگوں نے انتالیس ہزار پانچ سو کے قریب ڈریسز اس پانچ اپریل کو بھیجے پچھلا جو اتوار تھا اس تک ہم نے پانچ سو چھبیس ہسپتالوں کو پاکستان آرمی کی مختلف کوروں جو مختلف علاقوں میں ہیں ان کے طرح ہر ہسپتال کو اس گائیڈ لائن کے مطابق جو کہ منسٹری آف ہیلتھ نے دی ہوئی ہے مثلا منسٹری آف ہیلتھ نے یہ گائیڈ لائن دی ہوئی ہے کہ جو لوگ آئی سی ایو میں کام کریں گے وینٹلیٹر پر ان کے لیے این نائنٹی فائیو ماسک مست ہے ٹھیک جو لوگ آئی سی ایو میں کام کریں گے لیکن وینٹلیٹر پر نہیں ہیں یا کھانا دینے جا رہے ہیں یا کچھ اور ڈیوٹی کر رہے ہیں ان کے لیے انہیں ایک سیپریٹ گائیڈ لائن دی ہوئی ہے وہ لوگ جو ہسپتال کے اندر کام کر رہے ہیں ان کے لیے ایک سیپریٹ گائیڈ لائن ہے جو اسپتال کے باہر کام کر رہے ہیں ان کے لیے اور میرے اور آپ کے لیے انہوں نے ایک سیپریٹ ڈائیڈ لائن دی ہوئی ہے تو اسی اصحاب سے ہم نے ہر اسپتال کی آئی سی یوز کو کیلکلیٹ کیا ہر اسپتال کے نظام کو کیلکلیٹ کیا پچھلے اتوار کو تک ہم پاکستان آرمی کے کوروں کے دروں چھے کے چھے جو ہماری انٹیٹیز ہیں نیشن کی ہم نے بچوار دی یہ نہیں اب اگر ہسپیٹل میں کوئی منیجمنٹ کا مسئلہ نہ ہو یا لوکل کوئی مسئلہ نہ ہو تو آپ کی طرف سے انڈی میں کی طرف سے جتنی ضرورت تھی اس سے زیادہ پروائیڈ کی گئی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں آج سے اس کا تھرڈ راؤنڈ شروع ہو چکا ہے وہ ہم اس کو جو ہم نے پہلے بجوایا اس کو ہم نے یہ سمجھا کہ وہ سات دنوں کے لیے کافی ہے ٹھیک اور آج انشاءاللہ تقریباً ایک لاکھ دس ہزار کٹس جو ہیں وہ جانی شروع ہو گئی ہیں آج مجھے ابھی اگزیک تو نہیں ابھی تک رپورٹ آئی لیکن ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ بلوچستان صوبہ کے پی کے اے جے کے اور گلگٹ بلتستان اور آئی سی ٹی جو ہے ان کو آج کے دن شام تک ہم بھیجنا شروع ہو جائیں گے اور شاید میڈیا پہ بھی آنا شروع ہو جائیں گے جو تیسرا ابل کی شاید سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ وہ ہے وہ ہے ٹیسٹنگ ایکوپمنٹ اور ٹیسٹنگ کی سہولت کیونکہ میں ایک سٹڈی پڑھ رہا تھا کہ اگر تائیوان نے زیادہ کام کامیابی پائی ہے یا ساؤتھ کوریا نے تو جن ممالک زیادہ وہ جو ٹیسٹنگ کی کیپیسٹی اگر انہوں نے بڑھا دی ہے اس وقت ٹیسٹنگ کی ہمارے ملک میں کیا صورتحال ہے ٹیسٹنگ ایکوپمنٹ کی کیا ہے کتنی سہولت ہے کتنی ہماری کیپیسٹی ہے اور آگے کیا کرنے کا ارادہ ہے آج آپ کو یہ سن کے بڑی خوشی ہوگی کہ آج ہماری پچاس لبارٹریز نے کام کرنا شروع کر دیا پچھلے مہینے کی چودہ تاریخ کو صرف چودہ لبارٹریز تھی اور اس وقت تک جتنے ٹیسٹ کنڈکٹ کیے جا رہے تھے ان کی تعداد پانچ چھے سو کے قریب ہوتی تھی کل اور پرسوں چھے ہزار سے اوپر ٹیسٹ کنڈکٹ ہو رہے ہیں لیکن چھے ہزار ہماری کپیسٹی نہیں ہے ہماری کپیسٹی اگر اس کو ایک شفٹ کے مطابق دیکھا جائے تو ہماری کپیسٹی تقریباً کوئی پندرہ کزار کے قریب ہے اور اگر اس کو تین کوارٹر، تری کوارٹر شفٹ پہ لیا جائے چھے گھنٹوں کی شفٹ مانی جائے تو ہماری کپیسٹی جو ہے وہ بہت بڑی ہے آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں ہم لوگوں نے ان پچاس لبارٹری کے علاوہ کوئی سترہ کے قریب ٹی بی کی لبارٹریز پاکستان کے مختلف شہروں میں موجود ہیں ان کو بھی اسی میں کنورٹ کرنے کا ارادہ کیا ہوا ہے پاکستان فوج کی کچھ لبارٹریز ہمارے پاس آگئی ہیں اور کچھ وہ علاقے جو کہ دور دراز ہیں وہاں پہ لبارٹری ہم پوری کی پوری قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور مجھے امید ہے کہ اپریل ختم ہونے کے ساتھ ہمیں پینسٹو اور ستر کے درمیانے جرمنی کی ایک کم ڈت کی وجہ جی بھی کہ انہوں نے پرائیویٹ سیکٹر کو بھی اپنے ساتھ انوال کیا تھا تو کیا ٹیسٹنگ کے معاملے میں ہمارا جو نیجی شعبہ ہے اس کو بھی انوال کیا جا رہا ہے وہ تو اجازت ہے نیجی شعبہ میں تین چار لبارٹریز کو پہلے اجازت دی گئی تھی وہ خود ٹیسٹنگ کیٹس کا انظام کر رہے ہیں وہ خود ان کے ٹیسٹ کر رہے ہیں اور انہیں خاص ایک ریٹ رکھا ہوا ہے جب ہم لوگوں نے اس کے اوپر عمل دخل ہمارا شروع ہو آیا تو ہم نے بہت لوگوں کے ساتھ باتچیت کی تھی الحمدللہ پہلے پائلٹ پروجیٹ کے طور پہ ہم دو سسٹمز کو اندر لے کے آئے ہیں ایک سٹی لیپ کے نام سے سسٹم ہے ان کے ساتھ ہمارا معاہدہ یہ ہوا ہے کہ ہم انہیں ٹیسٹنگ کیٹس بھی دیں گے ہم انہیں پروٹیکٹیو ڈریس بھی دیں گے وہ جو اس کے ساتھ باقی لوازمات ہوتے ہیں اور جو مین پار ہوتی ہے وہ کریں گے اور وہ آٹھ ہزار کے بجائے دو ہزار پہ فی ٹیسٹ چارج کریں گے بیریہ فاؤنڈیشن کے ساتھ کیا ہے ان کی بھی دول باٹریز نے کائم کرنا شروع کر دیا اور بیریہ ٹاؤن جو ہے وہ جو متمول لوگ ہیں ان سے دو ہزار پہ چارج کر رہے ہیں اور جو لوگ افورڈ نہیں کر سکتے ان سے وہ پیسے نہیں لے رہے ہیں ان کو اس طرح ہم اپنے سسٹم میں لے کے آئے ہیں نظرین ایک مختصر سی بریک واپس آئیں گے تو جنہ صاحب کے ساتھ گفتگو یہی سے کنٹینیو کریں گے ایک بار پھر خوش آمدیدہ آپ کو جرگے میں ہمارے ساتھ ہیں چرمہر انٹی ایمیں جنرل محمد عفضل صاحب اچھا ایک آج کل چونکہ مسئبت یہ کہ سوشل میڈیا بھی ہے ہمارے میڈیا بھی ترہ ترہ کی افواں ہیں اور ترہ ترہ کے لوگوں نے مفروضے گرل دیے ہوتے ہیں تو ٹیسٹنگ کیٹس کے بارے میں بھی پہلے سے کچھ یہ چیزیں آئے تھی کہ شاید یہ ان میں کچھ زیادہ قابل اعتماد نہیں ہے تو یہ جو آپ بتا رہے ہیں تعداد یہ وہی ہے جو انڈرنیشنل سٹینڈرز کے مطابق ہیں کچھ لوگوں نے تو یہاں تک بھی کیا تھا کہ جی افغانستان جو چائنہ سے گئی تھی تو وہ صحیح نہیں تھی یا اس طرح کی باری نہیں میں آپ کو بتاتا ہوں ہمارے پاس دو سورسز ہیں تقریباً اس وقت آٹھ لاکھ کے قریب میں درامت کر چکا ہوں الحمدللہ آپ کے پاس پاکستان میں آٹھ لاکھ رییکشن موجود ہیں آٹھ لاکھ ٹیسٹنگ کیٹس جی آٹھ لاکھ رییکشنز وہ جو ایک بندے کو ایک ٹیسٹ کرنے کے لیے آٹھ لاکھ موجود ہیں پچاس لبرٹریز آپ کی کام کر رہی ہیں ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ان آٹھ لاکھ کے علاوہ ہمیں تقریباً نوے پچانوے ہزار کے قریب چائنہ سے ڈونیشن آئی تھی اور اس ڈونیشن میں باقی تو ساری تین حصوں میں آئی تھی بیس ہزار تقریباً بیس ہزار اور ستامن ہزار اس ستامن ہزار میں سے ایک وہ چونکہ دو جگہوں میں بٹی تھی تو کہیں کہا گیا کہ یہ ٹھیک کام نہیں کر رہی اس کو ہم نے ویڈراؤ کر لیا تھا ویڈراؤ کر کے یہاں پہ ایک سنٹرل لبارٹری ہے جس کو نی ای ایچ کہتے ہیں ہم اس کے اندر یوز کر رہے ہیں اس کو بھی چونکہ وہ کسی کی طرف سے ڈونیشن آئی تھی تو ہم ان کے ساتھ دسرسپیکٹفل بھی نہیں ہو سکتے تھے اس لئے ہم بڑا شور ہونا چاہتے تھے کہ وہ ٹھیک ہیں یا نہیں ہیں اور میں یہ آپ کو کنفرم کر دیتا ہوں کہ الحمدللہ وہ ساری کٹیں ابھی دکھ کام کر رہی ہیں اجھا ٹارگٹ کیا ہے آپ کا لبارٹریز کے لحاظ سے اور ٹیسٹنگ فیسلیٹیز کے لحاظ سے اور کٹس کے لحاظ سے دیکھیں یہ تو فیصلہ ٹیکنیکل لوگ کریں گے کہ وہ وہ کیسے چیزوں کو لے کے جانا چاہتے ہیں اگر تو انہوں نے صرف ان لوگوں کو ٹیسٹ کرنا ہے جن میں یہ کرونا کی نشانیاں پائی جاتی ہیں سیمٹومیٹکس ہیں تو ہمیں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے ہم جتنے ٹیسٹ کر رہے ہیں that is good enough ہمانے جتنی فیسلیٹیز بنا لی ہیں that is good enough اگر ہم اگریسیو ٹیسٹنگ میں جانا چاہتے ہیں تب بھی جو مٹیریل ہمارے پاس موجود ہے وہ اگلے ایک مہینے کے لیے کافی ہے اگریسیو ٹیسٹنگ اور اگریسیو ٹیسٹنگ کی میں یہ آپ کو مثال لوں گا کہ اگر ہم یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم روز کے بیس ہزار یا پچھس ہزار ٹیسٹ کریں گے تو ہم اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے میں کیا بھی ایڈی ہے ایک قرنطینہ سینٹرز بھی یہ شکایت آئی شروع میں مسرنت افتان کا یا باقی اس کا کہ شاید پاکستان میں مناسب تعداد میں ہم یا نہیں بنا سکے یا اس میں وہ رولز اپلائن نہیں کروا سکے کہ جو قرنطینہ کے لیے ضروری ہیں اس وقت قرنطینہ کی کیا صورت ہے حالی کیوں کہ ابھی ہم باہر سے فلائٹ سے لوگ بھی آئیں گی میں آپ کو بتاتا ہوں اس میں میں تفتان پر زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا بھی اس کی مجھے ویزیبلیٹی اتنی زیادہ نہیں ہے وہ میرے ٹیک آور کرنے یا ڈی ایم اے کے ٹیک آور کرنے سے پہلے کی ہے لیکن میں آپ کو اتنا بتاؤں کہ اس وقت پاکستان میں کوئی سترہ ہزار کے قریب آئی سی او بیٹس ہیں سترہ ہزار آئی سی او بیٹس ہیں جس میں پبلک سیکٹر کے بھی ہیں پرائیوٹ سیکٹر کے ٹھیک پھر ان کی بیک پہ ایک سسٹم بنایا گیا اور وہ ایکسکلوسیو یہ ہیں سترہ ہزار اسپتالوں کے اندر وارڈ کے طور پہ اس کی بیک پہ ایک نظام بنایا گیا اور ایک نظام وہ ایسے تھا کہ وہ بھی چھوٹے اسپتالوں میں یا ٹیمپریری اسپتالوں میں کنورٹ کرنے وہ انیس ہزار کے لگ بھگ ہیں ہمارے پاس ڈیٹا ہے ہم شیئر بھی کر سکتے ہیں بتا بھی سے اس کی بیک پہ ایک اور نظام بنایا گیا جس میں کرنٹائن سینٹر کے نام پہ صوبوں نے کام کیا اور وہ مختلف جبوں پہ اور ان چھے سو کے اندر بیتالیس ہزار کے قریب بیٹس ہیں جو عام طور پہ پاکستان میں یہ بیماری شروع ہونے سے پہلے کانسپٹ یہ تھا کہ آپ گھر میں چلے جائیں یہ وقت کے ساتھ ہم سب سمجھے ہیں کہ جو کرنٹائن ہے وہ ایکچولی ایک بندے کا باقی لوگوں سے علادہ ہو جانے کا نظام ہے یعنی ایک روم ایک واش روم اور ابھی زیادہ تار ویسے ہیں اس کی بیگ پہ بھی انڈی ایم اے نے پورے پاکستان میں سوبوں کے ساتھ ملکے مختلف تھری سٹار اور فور سٹار ہوتیلز کو بک کیا ہوئے اور اسلام آباد میں تو شاید آپ کو پتہ لگتا رہتا ہوگا کہ جب فلائٹ آتی ہے تو ان کو ہم مختلف ہوتلوں میں لے جاتے ہیں وہاں پہ رکھا جاتا ہے ان کے ٹیسٹ ہوتا ہے ٹیسٹ جب جن کا نیگیٹیو ہو جاتا ہے ان کو گھر بجوا دیا جاتا ہے مختلف ادایات کے ساتھ یہ جو ابھی فلائٹ شروع ہو رہی ہیں کیونکہ باہر جو پاکستانی ہیں وہ اپنی جگہ پڑی تکلیف میں تو ان کے لیے تمام شہروں میں یہ انتظامات کیے ہیں باہر کے لیے ابھی تین شہروں میں فلائٹیں شروع ہو رہی ہیں وہاں پہ یہی انتظامات ہیں اور اس کے لیے مختلف وقت میں سٹینڈنگ آپریٹنگ پرسیجر حالات کو دیکھتے ہوئے چینج ہوتے رہتے ہیں اٹھارہ انیس تاریخ آنورڈ جو اگلے ہفتے چلنا ہے اس کے بارے میں فیصلہ تو ہو چکا ہوئے میرا اپنا خیال یہ ہے کہ پرائم نیسٹ ایڈوائزر ایڈوائزر آن نیشنل سکیورٹی جو ہیں وہ اس کے پر بات کریں تو زیادہ بہتر ہوگا اچھا آخری یہ جو ونٹی لیٹرز کا شروع میں بڑا رولہ بھی تھا اور ہمارے پاس بڑی کمی بھی ہے اور یہ بھی ہے تو ونٹی لیٹرز کتنے تھے کتنے آپ لوگوں نے بڑا دیئے ٹارگٹ کیا ہے ضرورت کیا ہو سکتی ہے جب ہم لوگوں نے اس پہ کام کرنا شروع کیا تو اس وقت ہم لوگوں نے ایک پچھس اپریل کی پرجیکشن کی تھی وہ پرجیکشن جو ہے وہ تقریباً دو ہزار سے تین ہزار ونٹی لیٹر کی ضرورت کو انڈیکیٹ کر رہی تھی اور ورس کیس میں وہ چار ایک ہزار ونٹی لیٹر کی کر رہی تھی ہمارا تھوڑا پینک بھی تھا ہمارے پاس ڈیٹا بھی تھوڑا کمزور تھا پاکستان کا ڈیٹا بھی کمزور تھا لیکن عزمدللہ وقت گزرنے کے ساتھ ایک تو ڈیٹا بہت مضبوط ہو گیا ہے پاکستان میں لگ بگ چار ازار ونٹی لیٹر موجود ہیں گورنمنٹ سیکٹر کے بھی اور پرائیوٹ سیکٹر کے بھی اور ان چار ازار میں بہت سارے وہ ونٹی لیٹر جو ہیں شامل نہیں ہیں جو مختلف سی بیریہ ٹاؤن کے پاس اس وقت ساٹھ ونٹی لیٹر ہیں ڈی ایچ اے لاہور میں بیس ونٹی لیٹر ہیں کچھ ونٹی لیٹر ہیں پیو ایف آ کے پاس یہ اس نمبر میں شامل نہیں ہے دوسری جو امپورنٹ بات ہے کہ میں سب سے پہلی بات سوہ اٹنے کے اوپر دیکھتا ہوں وہ کتنے لوگ نمبر جو ابھی تک گیا ہے وہ کوئی سات آٹھ دن پہلے گیا تھا پچاس لوگ آج اکتالیس لوگ ہیں اور پچھلے آٹھ دس دنوں سے ہمارا یہ چالیس اور پچاس کے درمیان نمبر کانسٹنٹ چلا رہا ہے ونٹی لیٹر کے اوپر لوگ ہوگا اس وقت اگر جو ہماری پلاننگ یا اس کو دیکھیں تو تقریباً تیرہ سو کے قریب ونٹی لیٹر جو ہیں وہ مختلف صوبوں کے ساتھ مل کے پلان ہوا ہوا ہے کہ ان کو کرونا کے لئے استعمال کیا جائے گا اور اس کے اوپر تین سے چار سو ونٹی لیٹر جو ہیں وہ پنجاب گورنمنٹ اوور این اب آف سپیر کر دے گی اگر پچیس تاریخ تک مجھے اس سے کم کم ونٹی لیٹر کی ضرورت پڑے تو مجھے ایون باہر سے ایک ونٹی لیٹر بھی منگانے کی ضرورت نہیں ہے ونٹی لیٹر کی مارکٹ جو ہے مارچ کے مہینے میں اور اپریل کے پہلے ہفتے میں بہت ہی خراب رہی ہے پوری انٹرنیشنل مارکٹ سپیشلی امریکہ اور جو بڑے امیر ممالک ہیں انہوں نے جا کے چائنہ میں ایڈوانس میں پیسے دے کے ونٹی لیٹر پکڑ لی بدقسمتی سے وہ ونٹی لیٹر جو تیرہ چودہ ہزار ڈالر کا تھا وہ چالیس پینتالیس ہزار ڈالر کا ہوں گیا تو ہم نے ایز ای میٹر آف سٹرٹیجی اس وقت ونٹی لیٹر خریدنا باندھ کر دی اور چونکہ اللہ نے بھی کچھ چائنہ نے گفٹ بھی کیے ہمیں ہمارے پاس بیس کے قریب ونٹی لیٹر چائنہ سے آئے ہیں ہمیں امید ہے کہ کچھ اور آئیں گے لیکن میں آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہم نے ابھی تک تیس اپریل کے لیے لگ بگ دھائی سو کے قریب ونٹی لیٹرز جو ہیں ان کا بندوست کیا ہوئے اور کچھ ایک چیز ہوتی ہے سی پیپ اور بی پیپ تو وہ کچھ ڈاکٹرز کے ساتھ ہم نے یہ کام کیا کہ ہم جو عام لوگ ونٹی لیٹر پہ ہوتے ہیں جن کو ضرورت نہیں ہے ونٹی لیٹر کی لیکن سانس کا پرابلم ہے ان کے لیے اگر وہ دو مشینیں استعمال کر لی جائیں تو وہ بھی تین سو ساڑھے تین سو ونٹی لیٹر ہم ساتھ ہیں میں تراوی کی بھی مشروعات اجازت مل گئی یہ باہر سے بھی لوگ آ رہے ہیں تو کوئی اس کے سٹیڈی ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر کوئی ویو آ جائے تو پھر یہ کام نہیں پڑ جائیں گے نہیں میں جو اگلی ویو اگر آ سکتی ہے تو یہ اگر کھلنے کے تقریباً لاکھ بھاگ بیس سے پچیس دن لگیں گے اگر کوئی اس کے اوپر اس کا سٹارٹ ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پندرہ می شوڈ بی دی ڈیٹ جہاں پہ مجھے بہت زیادہ غور سے دیکھنا ہوگا اور پندرہ می جو ہے وہ ڈیٹ نہیں ہیں جس دن میں نے اپنا پلاننگ شلو کرنی ہے فرسٹ می کے بعد میں نے بہت ساری بوکنگ کی ہوئی ہیں اور مناسب ریٹ پہ بوکنگ کی ہوئی ہیں می کے میڈل کی بوکنگ ہیں می کے انڈ کی بوکنگ ہیں جون اور جولائی کی بوکنگ ہیں اگر خدا نہ خواستہ بہت زیادہ مسائل کا شکار اور ہماری ریشو 1.1 ہمارا جو آرہے ہے وہ رہے تو ہم جو سسٹم جس طرح ہم نے پلاننگ کیا ہوئے اس میں ہمیں مسائل آنے کے جلدی چانسز کم ہیں یہ جو ونٹی لیٹر کی لوکل پروڈکشن کی بھی ایک آئیڈیا تھا اور ٹھیک ہے کہ پاکستان کچھ حوالوں سے بہت پیچھے بھی ہے لیکن پاکستان ایک ایٹمی طاقت بھی ہے تو اس بھی کوئی کام ہو رہا ہے امکان ہیں جی بہت امکان ہے ان فیکٹ ایک ونٹی لیٹر تو آلیڈی کلینیکل ٹیسٹ پہ چلا گیا ہوئے اور اگر وہ کلینیکل ٹیسٹ میں چلا گیا اور پھر بعد میں ہمیں مسائل پروڈکشن کی اجازت مل جائے گی تو وہ پاکستان انجننگ کاؤنسل اور دوسرے ادارے مل کے کر رہے ہیں اس کے علاوہ ایک پرائیوٹ پارٹی بھی ونٹی لیٹر پہ کام کر رہی ہے ان کا کام بھی تقریباً مکمل ہو گیا ہے منگل والے دن وہ فائنل ڈیمنسٹریشن مجھے دکھانے آ رہے ہیں اور پھر میں ڈرائب کے پاس لے کے جاؤں گا ان کو فائنل ٹرائل کے لیے اور مجھے امید ہے کہ وہ ٹرائل بھی پاس ہو جائے گا اور مجھے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ذات سے مجھے میں برے حالات کے لیے تیاری تو کر رہا ہوں لیکن مجھے اللہ کی ذات سے بڑی امید ہے کہ اللہ پاک ہم پہ کرم کر رہے ہیں اور آگے بھی کرتے رہیں گے اور اگر اسی طرح ہمارا نظام چلتا رہا تو اللہ تعالیٰ ہمیں سرخو کر دے گا جیسے مجھے آپ کی وقت کی قلت کا بھی بڑا احساس ہے آج کل آپ جس طریقے سے جنگ بنیادوں پر کام کر رہے ہیں لیکن دو آخری بنیادی سوال کیونکہ سیاستدان بات کرتے ہیں وہ سیاست میں لپیٹ کے کرتا ہے مولوی کرتا ہے وہ بھی اپنے انگل سے دیکھتا ہے آپ ایک ایسی جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ نے وہ یونی فارم پہنا ہوا ہے جس سے قوم یہ توقع کرتی ہے کہ میرٹ پہ ہی بات کریں گے اور آپ کے ادارے نے جتنا اس کو سٹیڈی کیا باقی دنیا کو بھی ساری انفرمیشن پروٹیکشن میں یا اس کے حل میں بنیادی چیز کیا ہے ٹیسٹنگ ہے گروں پہ بیٹھنا ہے سوشل ڈیسٹنگ ہے کچھ اور ہے اور لوگوں کو آپ کیا سجسٹ کریں گے پاکستانیوں کو کہ وہ اس وبا کے مقابلے کے لیے کیا کریں دیکھیں یہ ساری چیزیں ہی تقریباً اس کا کچھ کچھ جوزف ہیں ہمیں ٹیسٹنگ بھی بڑھانی ہوگی ہم بڑھا رہے ہیں اس کے اوپر کام ہو رہا ہے ہمیں سوشل ڈیسٹنس بھی رکھنا ہوگا ہمیں ساتھ ساتھ اپنا کام بھی کرنا ہوگا لیکن میں اپنے تمام بہنبھائیوں سے بچوں سے پڑھوں سے یہ درخواست کروں گا کہ بغیر ضرورت کی باہر نہ نکلیں اپنی بڑی عمر کے لوگوں کا خیال رکھیں اس طرح کہ ان کو گلے نہ ملیں ان سے دور فاصلہ رکھیں ان کو اسلام کریں ان کا حوصلہ بڑھائیں جن لوگوں کو دوسری بیماریاں ہیں وہ اپنی بچاؤ کے اوپر خاص توجہ دیں اور پھر اللہ کے فضل و کرم سے الحمدللہ ہم سارے مسلمان ہیں ہم پانچ ٹائم وضع کریں گے تو تب بھی اس سے مسائل حل ہوگی اور آخری بات یہ ہے کہ جو ہمارے بھائی تراوی اور باقی کاموں پر جانا چاہتے ہیں اس طرح نماز کے لیے آگے رمضان آ رہے ہیں وہ ایک دوسرے کے درمیان پانچ چھے فٹ کا فاصلہ رکھ کے نماز پڑھیں اور بہتر یہ ہوگا کہ جو لوگ جن کو کوئی دوسری بیماری ہے جن کو کوئی پرابلمز ہیں پہلے سے وہ اپنے گھر رہ کے عبادت کریں ٹھیک کیونکہ اگر وہ بیمار ہو گئے تو وہ نہ صرف خود بیمار ہوں گے بلکہ بیماری دوسروں تک پوچھائیں گے جو کہ پوری قوم کے لیے نقصان کا باعث ہوگی جنرل محمد عبضل صاحب چرمین انڈیو میں ہمیں وقت دینے اور ہم سے بات کرنے کا بہت شکریہ ناظرین اس دعا کے ساتھ کہ انڈیو میں اور چرمین صاحب اور اس طرح کے دیگر ادارے جو اس وبا سے لڑ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو کامیابیوں سے سر پراز کریں اور اللہ تعالیٰ پاکستانی قوم کو اور پوری دنیا کو جلد از جلد اس وبا اور اس مصیبت سے نجات دلا دے جنرل صاحب کے ایک بار پھر شکریہ کے ساتھ آج کے جرگز حجاز چاہتا ہوں اللہ حافظ موسیقی